اسلام علیکم ویورز آج آپ سب کے ساتھ میں قربانی کے حوالے سے بات کروں گی جیسا کہ آپ سب کو قربانی کے دینی فائدے تو پتا ہیں کیا آپ سب کو قربانی کے دنیاوی فائد بھی معلوم ہیں اگر نہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو قربانی کے دنیاوی فائد بھی بتاتی ہوں عید العظہ پر ایک اندازے کے مطابق چار کھرب روپے سے زیادہ کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے تقریباً تئیس ارب روپے قسائی مزدوری کی طور پر کماتے ہیں تین ارب روپے سے زیادہ چار ایکی کاروبار والے کماتے ہیں پاکستانی کاروبار کی دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ کہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے دہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے ارب روپے گاریوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں بات ازا غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے کھالے کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں چمرے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے یہ سب پیسہ جس جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرش کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے خرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک کروڑوں ارب روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کرتے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے ایک نومکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلت کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا حساب لگانے پر اکل دنگ رہ جاتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت مفید رہی ہوگی وضیعت اچھی معلومات کے لئے ویڈیوز کے لئے فاطمہ عبرانس چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کر کے چود آل کریں تاکہ اپلوڈ کی جانے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ اللہ حافظ